مستحب ہوتا ہے مصرؑ رضاق نے عزوؑ کو یہاں ایک واضح نشی کر لے گئے اب زمانہ آج ہائے مصرؑ رضاق نے ختم نبول کا قاملہ گیا ہے مصرؑ کیا ہے میں رفضہ سہت پر خورا سے بتا دوں کہ جب مصرؑ رضاق نے رسولؑ رضاق کو خط بھیجا کہ اس دنیا آپ کیوں اس دنیا میری تو رسولؑ رضاق نے جواب کیا دیا رسولؑ رضاق نے کہا کہ میں اس دنیا میں اس وجہ سے نہیں آیا دنیا کو یہ ساری کائنات جس طبی کے لئے ملی ہے اس دنیا کا کیا فائدہ ہے رضاق نے فرما راک کہ بے محمد الرسولؑ اللہ علیہ وسلمؑ لکزاق اما با فائنن خرد وطار یورف آمی شاہ من عبادی مصرؑ رضاق کو یہ خط بھیجا کہ اللہ تعالی جس کو چاہے انہیں ہندوں میں اس کو بارث بنا دے اللہ تعالی جانب پر از گار ہوتا ہے مجلنی آن واضشا بنا کردی بجا جسول بنا کر بجا اور کہا کہ پوری ثانیت تو کہو اللہ تعالی اللہ بران ہے کتنی بار آیا اللہ تعالی اللہ اللہ کسی موت اسی کی بات کرنے یہ بات ذہن نشی کر دی جائے پھر رمضان کا معنی کو میں نے آپ کو اتا دیا کہ در مدد بنوں گا کہ گناہوں کا جل جانا اس محیلے میں حضور جتا کہ جنت میں ایک درمازا ہے اس کا نام باب millorیان ہے ید اکو بن مساہدی کا نیوہ تیامہ اس کے اندر صرف گا insignificant روزہ لوجہ ہم کے اقلویں نہیں ہوگا اب اندہ برشیری و جہاں کائی اسے ایسا پانی اس sentences کہ اس کی خاصیت اس بات کی کہ اس نے صرف روز اللہ بنگے اور وہ نخل شریفہ جب اس نے صرف روز اللہ بنگے تو اس کو ایسا پانی پڑھا جائے گا کہ وہ شریف اللہ نے اس محابدن کہ رسول صلی اللہ نے فرمایا کہ وہ پانی دیئے تو اس کو کبھی بھی پیاس نہیں لگے ہابدن کبھی بھی پیاس نہیں لگے رمضان حضور نے فرمایا کہ رمضان میں عذاق فر رمضانی مغفور لکن والصاہر اللہ یخی رسول صلی اللہ نے فرمایا کہ رمضان میں ذکر کرتے والا مغفرت پا جاتا ہے اس کی بخشش ہو جاتی ہے جو ذکر کرتا ہے اور جو معایم آنکھا ہے وہ کبھی ناکام نہیں لگا لہا ہرسیدو کہ وہ کبھی ناکام نہیں لگا حضور نے یہ بھی فرمایا کہ دعا تردد دعا کہ دعا تین عمد میں اللہ تعالیٰ کبھی رد نہیں کرتے تین لوگ کی دعا کبھی رد نہیں کرتے تین لوگ کی دعا کبھی رد نہیں کرتے ایک قبران عادل قبران مستقل فرما عادل جو گناہ عادل کی تاریخ ہے شریعت نے بتائیخ جو گناہ کا عیرہ سے بچے اور گناہ سغیرہ آنا کرتے اس کی دعا تردہ کبھی رد نہیں کرتے اور دوسرا مظلوم کے مظلوم کی دعا تردہ کبھی رد نہیں کرتے اور تیسرا مور و زیدار جو اس تاریخ ہے اور دوامنا کی قیلت تو اسی کی دعا تردہ کبھی رد نہیں کرتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی نے قابل لگی مجھے ایسا مجھے بتائیں کہ جس سے ادف والجنہ جنگز میں داخل ہوجائیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا علیکہ السام تمہارے پاس تو روزہ جیسے اتنی قیم کی چیز ہے اس کی مثال کچھ نہیں یہ روزہ ایک صفتی کی فضیلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں درست بننے گا وہ اتنا بڑا ہوگا کہ پانسو سال تک جب تک چلتا رہے گا اس کا سائرہ کرنے گا پانسو سال تک اتنا بڑا کرنے گا اور اتنا ایک محل بنائے جائے گا جس کے ساڑھ ہزار دروازیں ہوگے اور ہر دروازے پر ایک سننے کا محل ہوگا یہ صرف ایک سردے کی فصیرت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو رمضان میں عادت کرے گا فرشتے اس کے لئے مقفلت کی غوائیں بھی کریں گے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث رہا فرمایا کہ اس شخص کسی روزے دار کو افتائی کرائے گا رہے دوسر اس کے لئے سبتر ہزار فرشتے اس کے لئے غوائے مقفلت کریں گے اور اس کے لئے سفار کریں گے اور لیل قدر کی رات کو حضرت جبرائیم قرین علیہ السلام اس کے لئے بواہ کریں گے جو رسول اللہ کے سب سے مقرب قریب فرشتے ہیں سب سے فرشتوں میں سب سے بڑے حضرت جبرائیم قدر میں ہمارے جو داریم رائے گا اس کو اس کے لئے بواہ کریں گے حضرت نے فرمایا علیہ السلام کی فرحاتان کہ روزے کے لئے دو خوشی ہیں ایک خوشی وہ جب روزہ ہوتا ہے اس کے لئے خوشی ہے اس کو خوشی ملتی ہے کہ میں نے صبح سے شام تک روزہ رکھا اور حد میں افتاری کر رہا ہوں گا ایک اس بات کی خوشی ہے اور دوسری خوشی ہے کہ اپنے رب سے جب اس کی ملابات ہوگی اور اللہ اس کو جب اس کے انعباد دے گا اس کے انعباد اس کے بدلہ جو درینا ہوگی اس کا کچھ کہنا نہیں یہاں اپنے سا ہوں گا رمضان کا مقصد رمضان کا مقصد صرف یہ نہیں کہ صبح کی خانے سے لے کر رات کے شام تک صبح سے شام تک خانہ نہیں کا ہے رمضان ہے نہیں بلکہ رمضان کا مقصد تقوی ہے لَعِلَكُمْ تَتَّبُونَ جیسا اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یا اللہ علیؑ نامنو تی والی ترسیان تمامنو تی والی اللہ علیؑ نمتبھل لَعِلَكُمْ تَتَّبُونَ کہ پہلے لکھ پر آپ نے تو پر روزہ پر اس کے لئے لَعِلَكُمْ تَتَّبُونَ جا کہ تم تکلی بن جاؤ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ رمضان تیم چیزیں ہمارے لئے جو ہیں ہونی چاہئے قرار انہیں بتایا لَعِلَكُمْ تَتَّبُونَ کہ تم اس میں تکلی بن جاؤ لَعِلَكُمْ تَتَّبُونَ کہ تم اس میں شکر آدھا کرو لَعِلَكُمْ تَفْلِحُونَ کہ تم اس میں کامیات ہو جاؤ رمضان صورت سنو نے فرمایا کہ وفود حد ابواب السحاب اسمان کے درواسے جد رہنی رمضان کے دن کل جاتی ہے بہیرات کل جاتی ہے اور وہ آخری رات تک بر نہیں آخری رات تک بر دی ہوتے وفود حد ابواب کہ فرمایا آخری رات تک بر آئید رمضان تک بکش کردے تو ایک صحابی نے فرمایا کہ امران اللہ تک بر دی یا بہت بر ہے فرمائے اللہ لیکن جو عامل ہے کام کرتے ہیں ایک ایسا کام مزدور جب وہ اپنی پورا کام کر لے ایک بلڈنگ بنا لے اس کے بعد جب اس کو اس کا عجل دیا جاتا ہے اس کو اس کے پیسے دیا جاتا ہے اس کو بدلہ دیا جاتا ہے اسی طرح پورے رمضان جو روزے رکھے گا اور پورے رمضان اللہ تعالی کی بہت پرے گا تو آخری راہ کو میرا رب رب العالمین اس کو بھی پفشتے گا اتنی فضیلت ہے رمضان اتنی فضیلت ہے اور ہمارے علامہ اقرام نے تقوہ بشائق جو تھے ہمارے بڑے شکلوں انہیں تقوے کی چھے اقسام بتائی کہ تقوے کی کیا ہمیں کیسے تقوے ہمیں رمضان میں کیسے تقوے اتیار کرنا ہے تقوے کی چھے اقسام بتائی کہ آم کا تقوہ زبان کا تقوہ قدان کا تقوہ آدم کا تقوہ قدموں کا تقوہ پیٹ کا تقوہ کہ ہمارے پیٹے کی حرام نوانے والا نہ چلا جائے آپ اپنے آدم سے دلتے خام نہ کریں آپ نے قدموں سے کہیں کسی بھولی جماع ملا جائے یا آپ اپنے ذہن سے گناہ نہ کریں کہ آپ اپنے آدموں سے اس کا تقوہ پرکان کا زبان کا حیبت نہ کریں ایک شایر کہتا ہے علم زیم والسدود السلام علم تو بہت اچھی چیز ہے لیکن خاموش رہنا سلامتی ہے موسیقا موسیقا موسیقی